دوستو مالے گاؤں سہر میں گاڑیوں کی چھوڑی کی واردات کوئی عام بات نہیں رہ گئی ہے اب گاڑیاں چھوڑی ہوتے تو لوگ کمپلین لکھوانا بھی کی بھی ذہمت نہیں کرتے اس قدر گاڑیاں چھوڑی ہوتی ہے سنا گیا کہ مالے گاؤں میں کچھ لوگ گاڑیاں توڑ کر بھی بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے سپیر پارٹ بھی بیٹھتے ہیں کریمنل لوگوں کے علاوہ ناؤن کریمنل نوجوان بھی اب گاڑی چھوڑیوں میں ملویس پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مالے گاؤں سہر میں بڑی تعداد میں گاڑیاں چھوڑی ہوتی ہیں وہیں پولیس انددامیاں بھی اپنی کاروائی اپنے وقتوں سے برابر کرتے رہتی ہیں کل ناسک زلہ اسپی کی ٹیم نے مالے گاؤں سمیت احمد نگر کے ساتھ نوجوانوں کو گریفتار کیا اور ان لوگوں کے قبضے سے ساتھ گاڑیاں برامت کی ہے چار گاڑیاں مالے گاؤں کے گلاب پارکوں کے چار نوجوانوں کے پاس سے ضبط کی گئی ہیں جن کا نام سہاں محمد سہاں محمد زہد اسلم عرفو زاہد تبریز عالم بدر عالم عرفو بدریا سیخ آقیب سورتیا اور محبوب زاہد علی یہ چاروں گلاب پارک اور جعفر نگر اطراف کے رہنے والے ان لوگوں کے قبضے سے دو ہونڈا اور دو سائن ایسے چار گاڑیاں ضبط کی گئی جبکہ تین گاڑیاں احمد نگر کے رہنے والے نکھل گیاں نیشور اور سندیپ نامی تین لوگوں کے پاس سے ضبط کی گئی مالے گاؤں شہر پواروالی پولیس اسٹیشن نے آگرہ رول سے متصل نائرہ پٹرول پم کے پاس ایک کار ایم ایچ زیرو فور فور نائن سیون اس گاڑی کو روک کر اس کی تلاصی لی جس میں سے گانجے کے دس پیکٹ دو دو کلیو کے یعنی بیس کلو گانجا جس کی مالیت دو لاکھ چالیس ہزار روپے بتائی جا رہی ہے کار سمیت مال و اضواب کی مالیت چار لاکھ بتائی جا رہی ہے پواروالی نے اس بابت ایک ملزم کو گریفتار کیا ہے جسے آج کورٹ میں پیش کیا گیا آگرہ رول نائرہ پٹرول پم کے پاس گجستہ دینوں افپان سیخ اسلام سگرہ ممبرنی کے پوتے کمال پورے کے ساکین تھے جو ابھی نورباد میں رہتے ہیں ذائنی طور پر ماجور ماجور یہ نوجوان تھا اپنے والد کے ساتھ ہونڈا سے آگرہ رول سے گزر رہا تھا تب ایک ڈمپر نے اسے ٹکر تھی جس کی وجہ سے اس کی جائے حدثے پر ہی افپان کی موت ہو گئی تھی مقامی پولیس نے افپان سیخ کی موت کے خلاف نامعلوم ڈمپر والے پر مقدمے کا اندراج کیا ہے دوستو مالے گاؤں سہر میں غازبانہ قبضہ رتی کرمن اور دیگر غیر قانونی جگہوں پر کاروبار کرنا اور سوپنگ گھر بنا لینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے گزستہ دنوں تڑوی نگر میں کچھ سوپنگ کارپوریسن والوں نے سیل کر دیے بتایا کہ کچھ کارپوریٹروں نے اور سیاسی افراد نے غیر قانونی طور پر اسے بنایا تھا اور کچھ لوگوں کو دے دیا تھا مگر اچانک کارپوریسن کی جانب سے جب سیل ہونے کی کاروائی ہوئی تو دکانداروں میں سراسیمگی کا محول تھا اوٹر لسٹوں میں ناموں کے اندراج کو لے کر مالے گاؤں میں بڑی بیداری ہے مالے گاؤں تعلقات سے مالے گاؤں اطراف سے بائیس ہزار نئے اوٹوں کا اندراج کے لیے اپلیکیشن ہوا ہے چوبیس جولائی آخری مدد تھی جس پر مقامی پرانت آفیسر نے چھ دنوں کی مدد بڑھائی ہے یعنی آپ یکوم اگستوں تک اوٹوں میں اپنے ناموں کا اندراج کر سکتے ہیں جن لوگوں کی اوٹ ابھی تک نہیں بڑی ہے ان لوگوں کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے یکوم اگست تو آخری تاریخ ہے مالے گاؤں جمیتوں علمہ سمیت شہر کے دیگر مراقش پر اوٹ بڑھانے کا کام جاری مالے گاؤں سوئے گاؤں کے اندرانگار علاقے میں ایک رانہ دکان مالک کے گھر سے سونے چاندی کی بڑی تعداد میں چوری ہوئی بتایا جاتا ہے کہ پانچ لاکھ روپے کے سونے چاندی اور نکدو ایک لاکھ اٹھیننو ہزار تقریباً سات لاکھ کے مالو اضباب کا سرکہ کر لیا گیا نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا گیا ہے دکان مالک کا نام کنال سیام سنگھ بتایا جا رہا ہے اس معاملے میں کیامپ علاقے کے ڈیوائیس پی مسٹر سورج گنجار تمام تکتیش کر رہے ہیں مالے گاؤں کارپوریسن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اب پانی تین دن ناغہ سے آئے گا ڈیم کے اطراف میں خاطر خواہ بارس نہیں ہو پا رہی ہے وہیں مالے گاؤں تعلقہ میں بھی بارس کا فقدان ہے دیگر ریاستوں میں سہلا بھی قیفیت ہے مگر ہمارے سہر میں پانی کا فقدان ہے علماء کرام کی جانب سے بھی نماز استسکہ کا انتظام کیا جا رہا ہے وہیں سہریان سے خاطر خواہ نفع بخص و بارس کے لیے دعا کی بھی اپیل کی گئی ہے کارپوریسن انتظامیہ نے گزارش کی ہے کہ پانی سے متعلق احتیاط کریں تین دن ناغہ دو دن ناغہ سے پانی آتا ہے مگر کارپوریسن ٹیکس تو برابر وصول کرتی ہے کارپوریسن انتظامیہ کو چاہیے کہ اس بابت لاپروائی کا مزاہرہ نہ کریں لوگوں کو پانی بروقت ملے بلا وجہ ناغہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں بہرال دور اندیسی کو دیکھ کر اگر کارپوریسن انتظامیہ تین دن ناغہ سے پانی دیتی ہے تو سہریان کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مالے گاؤں سہر میں اسلاف کے تین ادارے ہیں انڈسٹریل سوسائیٹی جنتا بینک اور سپننگ مل جہاں سے اکتر اقتلافات کی خبریں سامنے آتی ہیں مالے گاؤں سہر بے سمار ان تین اداروں سے امید رکھتا ہے مگر خال خال یہ ادارے کارامت ثابت ہو پاتے ہیں ابھی گجستہ دنوں جنتا بینک کے بارہ دائریکٹرز نے ثابت شیرمن علیم الدین ناس کے خلاب آدم اعتماد لایا مالے گاؤں سہر کی ڈی ڈی آر آفیس میں اس کے لیے سبھی لوگ جمعتیں بارہ ڈائریکٹرز کی دستکت سے علیم الدین ناس سابق چیرمن کی رکنیت رکھی گئی جلد ہوئی آپ دیکھیں گے سیف نیوز پر علیم الدین ناس کا بیان کہ انہیں بے دخل کرنے کے بعد ان کا کیا ارادہ اور ان کا کیا بولیا ہے مالے گاؤں سہر میں یوپڑ پٹیاں خرید کر کچھ کاروباری افراد ان کو مفائمت پسندی سے ہٹا کر اس جگہ کی قیمت وصول کرتے ہیں اس پر کامپلیکس بناتے ہیں ماضی میں بھی ایسا ہوا گجشتہ دینوں اید گاج اپڑ پٹی جو کونور ٹاکس کے بازو سے آباد ہے یہاں کچھ لوگ احتیاط کر تے پائے گئے ان لوگوں نے میٹنگ لیا اور بتائے کہ کچھ لوگوں نے ان کی جگہ واسپ وکیل سے خرید لیا اور ان سے خالی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو ٹرانسپر بھی کیا گیا کچھ لوگوں کا پیسے کا لالک بھی دیا گیا مگر کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں ستر تا سی سالوں سے رہ رہے ہیں اور ہم لوگ اس جگہ کو کسی بھی آلت میں چھوڑیں گے نہیں اگر کوئی طرح کی سکتی ہوتی ہے تو اس بابت کانونی کاروائی کی جائے گا مالے گاؤں شہر میں بارس کے نزول کے لیے دعا کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے سارے ہندوستان بیر میں بارس کا نزول ہو رہا ہے مگر مالے گاؤں شہری اس بابت محروم گزستہ سال بھی بارس کم ہونی کی وجہ سے سدید گرمی ہوئی تھی اور کم بارس کی وجہ سے کئی نے کئی سے شہریان کو پانی کی تکلیپ آئی تھی ابھی بھی تین دن ناگہ سے پانی کی بات کی گئی ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ گھروں میں اتراپ میں مساجد میں مدارس میں خانکاؤں میں درگاؤں پر بارس کے نفع بکس بارس کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں دوستو اسرائیل کے حالات ابھی بھی خراب ہیں ابھی تک چالیس ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسی فیصد غزہ کے علاقوں پر فلسطینیوں کا قبضہ نہیں رہا یعنی فلسطین کے اسی فیصد علاقوں میں فلسطینی جا بھی نہیں سکتے ابھی تک انیس لاکھ افراد دربدر ہیں جبکہ کل دیڑ لاکھ افراد بے گھر ہوئے چھے مرتبہ یہ لوگ دربدری جھیل چکے ہیں مختلف پناہ گزین کیمپوں میں یہ لوگ رہ رہے ہیں دو دنوں میں ایک سو اککیس افراد مارے گئے ہیں جب جن میں زیادہ تر تیداد بچوں کی ہے یعنی ایک سو اککیس ہلاکتوں میں چوبیس بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے وہیں WHO World Health Organization نے بھی غزہ اور فلسطین میں پولیوں کے خطرے کا بھی انٹیمیشن دیا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ غزہ کے مضلومین کو کب رہت ملتی دوستو امریکہ میں صدارتی انتخابات جاری ہیں جو بائیڈن جن کی عمر 80 سال تھی انہیں لکسن لڑنے کے لیے ناہل قرار دیا گیا ان کے مقابلے میں ٹرم تھے ٹرم پر جو بائیڈن سکستو دے کر اگلی امریکی صدر کملہ ہیر ہو سکتی ہیں مالے گاؤں سہر کی سیاست اسمبلی الکسن کو لے کر کافی گرم ہے سبھی پارٹیوں کی جانب سے میٹنگ وں مستقیم ڈگنیٹی بھی اپنی سیاسی بسار پھیلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہیں سے ایجاز بیت بھی کہیں سے پیچھے نہیں ہے اس بار چار روخی مقابلہ ہوگا سہر روخی مقابلہ ہوگا یہ دو روخی مقابلہ ہوگا کاؤں جیتے گا کاؤں آرے گا اس کا فیصلہ جلد ہوئی اکتوبر کے آنے والے اسمبلی الیکسن کے ریزرڈ مالے گاہ سہر کے قیلہ کی تظیم کاری کے لیے محکمہ آسار قدیمہ نے ایک کروڑ ستیسی لاکھ روپے کا سوسو بھی کرن فنڈ پاس کیا ہے مالے گاہ سہر کے مسلمان قیلہ پر اپنا دعویٰ تو کرتے مگر اس کی خوبصورتی اور اس کے تحفظ کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو سکتی مگر مسلم تنظیم عامی مالے گاؤ کرنے اس بابت توجہ دی اور ایک کروڑ ستیسی لاکھ کا سوسو بھی پرن فنڈ کا لائیہ ہے جس قلعہ کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے گا سجار کالی کی جائے دوستو ہم آب بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرشہ نہیں ہوتا عمر خالد کی آج بھی زمانت تل گئی عمر خالد کو خزیستہ دو ہزار بیس میں گریفتار کیا گیا تھا ساڑھے چار سال ہونے کے بعد بھی بیجے پی کے ایک لیٹر نے سکایت درج کرائی کہ بیجے پی لیٹران کو دھورو راڈی نے صدق پسند کائے دھورو راڈی جن کی آئیڈی پر کوئی ایڈریس نہیں ہوتا وہ انڈیا کے باہر رہ کر کام کرتے ہیں جن کی کافی مقبولیت ہے اور جن کے کافی پالوار چاندی پر کسٹم ڈیوٹی پندرہ فیصد سے گھٹا کر چھ فیصد کر دی گئی جس کی وجہ سے سونے کے داموں میں کمی آئی ہے سونہ چار ہزار روپی سے ایم ہسپیٹل میں داخل کیے گئے جن کو کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گجی سنگپور میں ایک گردہ تبدیل کیا گیا تھا اپنی بیٹی گردہ لگا کر لالو واپس تو آ گئے مگر دوبارہ بیماریوں کے گھرنی کے ایم سمیت داخل کیے گئے وانچی داگاڑی کے سابق امیدوار اور IPS آفیسر عبدال رحمان نے بجیستہ دنوں استفا کی اپلیکیشن دیا تھا جسے آج کوٹ نے خارش کر دیا اور انہیں کہا کہ دوبارہ ڈیٹی پر جوائن رہنا ہوگا IPS آفیسر اپنا استفا سائد نہیں دے سکتا یہی وجہ کہ عبدال رحمان کا استفا نامنظور کر لیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ ڈیٹی جوائن کرتے ہیں یا دوبارہ سیاست جرانگے پاٹیل کی مراتح آرکشن آندولن کی بھوک اڈتال تیرہ آگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے جرانگے نے کہ تیرہ آگست تگر مراتح ریزرویشن منظور نہیں کیا گیا تو زبردست بغاوت کا سامنا ہوگا اور بی جی پی لیڈران کو ہرانے کے لیے مراتح سماج کوشش کرے گا وہیں مراتح سماج کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ 40 تا 50 امیلے اسمبلی میں پہنچے جرانگے نے اس بار کا اعلان کیا وہیں جرانگے کا غیر زمانتی وارنٹ بھی جاری ہو ہے 2020 میں ایک ڈراما 100 کمپنی کو پیسہ نہ دینے کی پاداس میں جرانگے پاٹیل پر پونہ میں 400 بی سی کے تحت مقدمے کا اندراج کیا گیا تا یو پی کی سیاست میں کچھ اچھا نظر نہیں آرہ اپنے بی جی پی سے ہاتھ جھاڑ لیا ہے اور انہوں نے اخلیس یادو سماج وادی کے ساتھ مل کر اپنا پاور بڑھانے کی کوشش کی اخلیس یادو نے کہ اگر سو ایمیل ایس داتے ہیں تو انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا یوگی کی طاقت کئی نہ کئی سے کم ہوئی وہیں اخلیس کا پاور کئی نہ کئی سے بڑھ رہا ہے اخلیس یادو نے یوپی میں مکمل اقتدار کے بعد اب مہارات میں بھی زیادہ تیداد میں سیٹو پر الکسن لڑنے کا اعلان کیا ہے وہیں مالے گاؤں میں بھی سماج وادی پارٹی کا کافی سے وہاں متاسوبانہ لہر پائی جا رہی ہے ایک پوزیٹیو خبر ہے کہ ہری دوار کے کانگڑا گھاٹ پر ایک مسلم کمانڈو آسی کلی نے چھے لوگوں کی جان بچائی مسلمانوں سے اتنا برتا جاتا ہے لیکن مسلم کمانڈو آسی کلی نے سندیپ سنگ گووین سنگ یہ کوشش نیگیٹیو میں سے پوزیٹیو خبر پیدا کرتی پارلیمنٹ کی نئی حکومت کا پہلا بجٹ پیس ہوا بجٹ پر اپوزیسن نے خاصی تنقیت کی تنقیت کرتے اپوزیسن نے کہا کہ اپنی حلیف پارٹیوں کو نظر انداز کرتے موڈی حکومت نے ساتھی پارٹیوں کو خوش کرنے والا بجٹ پیس کیا ہے جو عوام کے لیے نقصان دشابیت ہو رہا ہے آندھرہ پردیس میں چندرابابو نائیڈو کو خوش کرنے کے لیے کافی بجٹ دیا گیا ہے جبکہ مہاراشٹ میں بجٹ کی ہار کی ہوا تھا لیکن مسٹر ٹکائت کسان لیڈر ٹکائت نے اعلان کی ہے کہ پندرہ آگست اسے ٹریکٹر مارچ دوبارہ شروع کیا جائے گا ابھی تک ان لوگوں نے کسان اندولن کرنے والوں نے شدت اختیار نہیں کی مگر اب بتا جا رہا رہا ہے پندرہ آگست اسے ٹریکٹر مارچ میں اگر مطالبات نہیں منظور ہوئے تو وہ اپنے مطالبات میں شدت پیدا کی جائے دوستو عجید دادہ پوار گروپ سے تعلق رکھنے ممبئی کے سلیم سارنگ جو مسلم مسائل کو لے مہارا راست بھر کے مسلم اکل یتی شہروں میں اپنا تنظیمی پوار کے توصص سے مسلم سنگٹ کو مالی سہر میں مطارق کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ سلیم سارنگ کے مالی سارنگ کئی ڈیجیٹل ہرڈنگ اور بینر بورڈ لگے ہوئے جن میں عجید ڈیادہ پوار کو سالگیرہ کی مبارک بات دی